السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلیکہ وآسحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وآلہ آلیکہ وآسحابکہ یا سیدی یا نور اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتی ہوں آپ سب خیر وافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی الحمدللہ عز و جل آج ہمارا زلح سیریز کا لیکچر نمبر آٹھ ہے لیکچر نمبر آٹھ میں ہم نے حج مبرور کے بارے میں پڑھنا ہے کہ حج مبرور کیا ہے اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے اور یہ کیسے مقبول حج ہے اور ہم نے آب زمزم کی فضیلت کے بارے میں پڑھنا ہے آئیے ہم لیکچر نمبر آٹھ کا آگاز کرتے ہیں سب سے پہلے ہم حج مبرور کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم آب زمزم کے بارے میں پڑھیں گے حج مبرور کیا ہے مبرور بیرو سے بنا ہے جس کے معنی اطاعت اور احسان کے ہیں جس سے خدا کا قرب حاصل کیا جاتا ہے حج مبرور کو حج مقبول بھی کہہ سکتے ہیں علماء نے اس کی مختلف تعریفات بیان کی ہیں نمبر ایک حج مبرور وہ حج ہے جس میں گناہ سے بچا جائے نمبر دو حج مبرور وہ حج ہے جس میں ریاکاری اور شہرت و نام و نمود سے پرہیز کیا جائے نمبر تین حج مبرور وہ حج ہے جس کے بعد حاجی مرتے وقت تک گناہوں سے بچے اور حج برباد کرنے والے کوئی عمل نہ کرے نمبر چار حج مبرور وہ حج ہے جو حاجی کا دل نرم کر دے کہ اس کے دل میں سوز آنکھوں میں تری رہی بندے سے حج کے جن اخکامات یعنی ارکان و شرائط و واجبات وغیرہ کو طلب کیا گیا انہیں کامل طریقے سے ادا کرنا حج مبرور ہے نمبر چھے حضرت خواجہ حسن بسری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج مقبول وہ حج ہے جس کے بعد حاجی دنیا سے بے رغبت اور آخرت کے معاملے میں رغبت کرنے والا ہو جائے سبحان اللہ پیارے آقا کریم محمد مصطفی خاتم النبی جین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے الحج المبرور لئی صلی اللہ جزاؤ اللہ الجنت ترجمہ حج مبرور کا ثواب جنت ہی ہے سبحان اللہ یعنی مقبول حج کا بدلہ صرف دنیاوی غزہ اور گناہوں کی معافی یا دوزک سے نجات یا تخفیف عذاب نہ ہوگا بلکہ جنت ضرور ملے گی سبحان اللہ ہر خواجی کی خواہش ہونی چاہیے کہ اس کا حج بارگاہِ الہی میں قبول ہو اس لئے وہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اب ہم پڑھتے ہیں حج مبرور کیسے ہو وہ عامال جو حج کے مقبول ہونے میں مددگار اور معاون ثابت ہوتے ہیں نمبر ایک پاکو حلال مال سے حج کرے گناہوں سے بچے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرے ان کو کھانا کھلائے ان سے نرم گفتگو کرے سلام کو عام کرے حاجت سے زیادہ توشہ یعنی زادے راہ رکھے کہ رفیقوں کی مدد اور فقیروں پر تصدق کرتا چلے حج مبرور کی علامتیں کیا ہیں حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد گزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حج کی مقبولیت کی علامتیں یہ ہیں مال یا بدن میں کوئی مصیبت یا نقصان پہنچے تو اسے خوشتلی سے قبول کرے نمبر دو جو گناہ کرتا تھا انہیں چھوڑ دے نمبر تین برے دوستوں سے کنارہ کش ہو کر نیک بندوں سے دوستی کرے نمبر چار کھیل کود اور گفلت بھری بیٹکوں کو ترک کر کے ذکر اور بیداری کی مجلسیں اختیار کرے نمبر پانچ واپسی کے بعد دنیا سے بے رغبت ہو کر آخرت کی جانے متوجہ ہو اور بیت اللہ شریف کی زیارت کے بعد اپنے رب سے ملاقات کی تیاری کرے سبحان اللہ حج کے بعد بھی گناہوں سے بچے حج سے پہلے کے حقوق حج سے پہلے کے حقوق اللہ اور حقوق العباد جس کے ذمہ تھے اگر بعد حج یا وصف قدرت اسے امور یا با وصف قدرت ان امور مثلاً کذا نماز روزہ باقی ماندہ زکاة وغیرہ اور تلف کردہ بکیا حقوق العباد کی عدائیگی میں کاسی رہا تو یہ سب گناہ اثر انو اس کے سر ہوں گے کہ حقوق تو خود باقی ہی تھے ان کی ادا میں پھر تاخیر و تقصیر گناہیں تازہ یعنی نئے ہوئے اور وہ حج ان کے ازالہ کو کافی نہ ہوگا کہ حج تو گزرے یعنی پچھلے گناہوں کو دھوتا ہے آئندہ کے لئے پروانہ بے قیدی یعنی گناہ کرنے کا اجازت نامہ نہیں ہوتا بلکہ حج مبرور کی نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر پڑھٹے نہ فرمانی سے بچو حضر سیدنا فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ نے ایک حاجی سے فرمایا اے حاجی بلا شبہ اللہ پاک حاجی کے عمل پر نور کی مہر لگا دیتا ہے سبحان اللہ لہذا تو اس سے بچ کہ اللہ پاک کی نافرمانی کر کے اس مہر کو توڑے یعنی حاجی کو گناہوں سے بچنا چاہیے کہ وہ حاجی جب حج کرتا ہے تو اس پر عمال پر اللہ تعالیٰ نور کی مہر لگا دیتا ہے تو ہمیں حج ہر گناہ سے بچنا چاہیے اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا چاہیے خاص طور پر جب حاجی حج کر کے آتا ہے تو اسے اللہ پاک کی نافرمانی سے بچنا چاہیے کہ اللہ پاک نے جو نور کی مہر اس کے عمال پر لگا دی ہے وہ کہیں ختم نہ ہو جائے اب ہم آبِ زمزم کی بارے میں پڑھتے ہیں کہ آبِ زمزم کیا ہے آبِ زمزم ایک نہایت ہی مبارک پانی ہے جسے پی کر نہ صرف لاکھ خواہ شکانے رسول اپنی پیاس بچ جاتے ہیں بلکہ اس سے خوب برکتیں بھی حاصل کرتے ہیں آبِ زمزم اس کو زمزم کیوں کہتے ہیں آبِ زمزم تقریباً پانچ ہزار سال سے بھی پہلے اللہ کے نبی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی برکت سے جاری ہوا آپ کی والدہ حضرت سیدنا حضرت سیدہ حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش میں صفہ و مروہ کے ساتھ چکر لگائے پھر جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرف آئیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمین پر اپنی ایڑی رگڑ رہے تھے جہاں سے رب تعالیٰ نے چشمہ جاری فرما دیا ایک روایت کے مطابق ہے کہ جبرائیل امین علیہ السلام کی ٹھوکر سے یہ چشمہ جاری ہوا حضرت حاجرہ پانی کے پاس تشریف لائی اور پانی کے بہاؤ کو روکتے ہوئے فرمایا زمزم اس لئے اسے آب زمزم کہا جائنے لگا بعد ازا اسے کوئے میں تبدیل کر دیا گیا ہے جسے چاہے زمزم اور بیرے اسماعیل کہا جاتا ہے آب زمزم کے فضائل فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے نمبر ایک آب زمزم اسی مقصد کے لئے ہے جس کے لئے سے پیا جائے نمبر دو زمین پر سب سے بہترین پانی آب زمزم ہے سبحان اللہ آب زمزم کے کوئے کا محلے وقوع یہ کوئے مسجد حرام میں ہانا کعبہ کے جنوب مشرق میں تقریباً اکیس میٹر کے فاصلے پر تیخ آنے میں واقع ہے پانی نکلنے کی مکدار ایک عربی اخوار کے مطابق زمزم کے چشمے سے فی گھنٹا اٹھ سٹھ ہزار چار سو لیٹر پانی مسلسل نکالا جا رہا ہے مسجد حرام سے ساڑھے چار کلومیٹر دور ایک کارخانہ میں جومیاں دو لاکھ گیلن آب زمزم خریدہ جاتا ہے مادنیات کی موجودگی آب زمزم میں سوڈیم کیلشیم میگنیشیم پوٹاشیم کلورائیڈ کلورائیڈ وغیرہ پائے جاتے ہیں جو نہ صرف بڑی بڑی بیماریوں کو دور کرتے ہیں بلکہ توانائی بھی دیتے ہیں زمزم کی خصوصیات زمزم کا کون آج تک کشک نہیں ہوا اس میں نمکیات اس میں نمکیات کی مقدار ہمیشہ یقصہ رہتی ہے دیگر کونوں میں کائی وغیرہ جم جاتی ہے اور جرہ سیم اور دیگر خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں مگر چاہے مگر چاہے زمزم اس تمام خرابیوں سے پاک ہے جس پانی پر سب سے زیادہ تحقیق کی گئی وہ آب زمزم ہے ایک تحقیق میں اسے پانی ایک تحقیق میں اسے زمین پر موجود پانی کے سب سے قدیم چشمہ قرار دیا گیا ہے زمزم میں شفا ہے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ زمزم بطور کھانا غزہ اور بیماری کے لئے شفا ہے پیارے آقا کریم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آب زمزم کو برطنوں میں ڈال لیتے اور اسے مریضوں پر چھڑکا کرتے اور انہیں پلایا کرتے تھے سبحان اللہ زمزم کا ذائقہ آلہ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں زمزم شریف کا ایک موجہ یہ بھی ہے کہ ہر وقت مزہ بدلتا رہتا ہے کسی وقت کچھ کھارا پن کسی وقت نہایت شیری اور رات کے دو بجے اگر پیا جائے تو تازہ تازہ دوہا ہوا گائے کا خالص دودھ معلوم ہوتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں زمزم کے آداب زمزم کے آداب کھڑے ہو کر پیئے بسم اللہ سے شروع کریں اور الحمدللہ پر ہتم کریں حرم پاک میں ہوں تو زمزم پیتے وقت حد تل امکان ہر بر قابعہ معظمہ کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھیں پیٹ بھر کر پیئیں زمزم پیتے وقت یہ نیت فرما لیجئے کہ اب اور آئندہ زندگی میں ہونے والے گناہوں سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں گے زمزم پیتے ہوئے ایک نیت یہ فرما لیجئے کہ اچھی صحبت اپنا لیں گے بری صحبت سے دور رہیں گے بری صحبت میں رہتے ہوئے گناہوں سے بچنے کی خواہش ایسی ہے جیسے پانی میں چھلانگ لگا کر کپڑے گلے ہونے سے بچنے کی خواہش ہمیشہ نیک عمال کریں گے برے عمال سے دور رہیں گے لوگوں کے دلہ ذاری نہیں کریں گے یہ سب اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے اللہ پاک سی دعا ہے کہ وہ ہمیں بار بار اپنے پاک در کی حاضری نصیب فرمائے بار بار مکہ مدینہ کی بہدب حاضری کا جذبہ بھی پیدا ہماری دلوں میں فرمائے اللہ پاک بار بار حج مبرور کی سعادت نصیب فرمائے اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے محفوظ فرمائے آمین سم آمین اللہ پاک اللہ پاک ہ